خوش خبری اور خوش بقتی سب کے لیے ہے مولا کائنات امیر المومنین تھے منصوب اسم آزم کا نقش توفتاً دستیاب ہے اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظرِ باد ہے جادو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے مطارف کر آیا ہے اس بخور کو جناب مغوا کہ آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں، شادی کی رکاپٹیں اور ہر قسم کی ناگانی حفاظ و بلیات محفوظ رہنے کے لیے اور قصائشِ کار کے لیے بخور بہترین ہے اسے مغوا کہ اس سے فیض جب ہوں یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی توفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے اسے آپ مغوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد شاہد جانی ایکیویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمتے ہیں حاضروں پرورم میں آج کے ستارے یہ ستارے یہ کہا کہ شاہد فلک راہ پر رائے زندگانی آج دس مئی اور بودھ کا زندہ ہے ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ آج جنہوں نے ملے بچے پیدا ہوں گے والدین ان کا نام کن الفا بیٹ سے رکھیں آج ہمیں چاند مندل نائم میں ملا اور یہ وقت رہے گا شام تین بجھ کے بیٹالیس منٹ تک جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام عرفے ریزے رکھیں اس کو جناب پورپا خاردہ نشتر بھی میردی کے سلالجر کہتے ہیں اور اس کے بعد چاند مندل بلدہ میں چلا جائے گا شام تین بجھ کے بیٹالیس منٹ پہ جیسے اترا خاردہ نشتر میردی کے سلالجر کہتے ہیں اور اگلے چوبیس گنٹے یہ وقت رہے گا اس سے جو الفیٹ منصوب ہے یہ شین ہے اور مرجمین کا مانا ہے کہ چاند جس برج میں ہو اس سے بھی نام رکھنا ہے بائی سے برکت ہے چاند آج جب مرجے کاؤس میں ملا اور یہ رات نو بج کے ستر منٹ تک رہے گا اس سے الفیٹ منصوب ہے بڑے اچھے نام فی سے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد چاند رات نو بج کے اٹھارہ منٹ پہ برج جدی میں چلا جائے گا تو اس کے بھی اپنے ساتھ الفیٹ سے ہیں زی، زال، زویں، خی، جیم، خی، زواز اور گافز کے الفیٹ سے ہیں اس سے بھی اچھے سے اچھے نام بچوں کے رکھے جا سکتے ہیں اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج چاند کے برجیں کاؤس میں ہونے سے مجبوری دور پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ بارہ منصوبہ دور برج کا نوام برج اور تیر کمان ذہنی تخلیقی سائٹوں میں اضافہ سیت کے معاملاتیں بہتری سپورٹسپینشپ کے لیے سیارت افریق کے لیے بہتر اور اہم شخصیات سے ملنا بزرگوں سے ملنا بڑے لوگوں سے ملنا سماجی سیاسی محصوفیت کے لیے الغرض وہ کام جن سے آپ کو ایک طوانہی قوبت اور طاقت ملے وہ آپ کے لیے آج بناسب ہیں اور اسی طرح کا محول بھی بنے گا بیمار افراد کے لیے جناب کوئی شفحہ جابی کے لیے مسیحہ ڈاکٹر اور کسی مرشد اکامل سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے ستارہ مشریبی سے منصوب ہے جو روحانی کا مالک ستارہ ہے مالی مادی معاملات کے لیے نے اکام کا آغاز کرنا بھی آج کے لیے ایک بہتر عمل دکھائی دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کن زوڑی سائن کری آج اچھا دن ہے تو آج برج جوزہ برج قوس سملہ اور رہوت والوں کے لیے بہتر دن ہے اور جو مزید بہتری ہے یہ جناب ہے برج حمل برج سلطان برج میزان اور جذیب والوں کے لیے اور اتیاد کے لیے میں حدیث کروں گا کہ برج سار برج اصد برج اقرب اور دلب والوں کے لیے اکدر آج اتیاد والا دن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پر ستاروں نے کیا نظرات بنائی ہیں زنجانی جنسری کے اور آق جناب میرے سامنے کھنے میں ہیں آج شمس اور یورانس کی تصریح ہے کمر اور یورانس کی تصریح ہے کمر اور شمس کی تصریح ہے اور کمر اور مریق کا جناب آج مقابلہ ہے یہ مقابلہ جو ہے جی جناب پھرا مناسب نہیں ہے باقی ساری نظرات مجموعی دور سے بہتر دکھائی دیتی ہیں آپ کی الیکٹرانس کی چیزوں کی خرید و پروکس کے لیے اچھا دن ہے ذینی اور تقلیقی صلاحیتوں کے لیے اچھا دن ہے بجگوں سے میر ملاقات کے لیے اور دعائیں لینے کے لیے مشاورت کے لیے ایک بہتر دن دکھائی دیتا ہے لیکن زیادہ مشقت کرنا اپنی حمد سے زیارہ بڑھ کے کام کرنا آپ کو صحت جسمانی متاثر کر آزلتا ہے اور وقت کی موسم کی جو چیزیں ہیں اس کا آپ استعمال کریں جب آپ نیچر کے خلاف چلیں گے تو صحت کسی نہ کسی حوالے سے خدا نہ خاصتا آپ کی خود کی بے اتیارتی کی وجہ سے یا آپ زیارہ کھانے سے بھی خدا نہ خاصتا متاثر ہو سکتی ہے کم خوراکی بھی شفایہ بھی کے لیے ابھی حالی میں ہم نے مادی قریب میں ہم نے روزے سید جوائے کی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے روزے رکھیں ان کی سید اب پہلے سے بیچر ہو جاتی ہیں خاص طور پر ڈائیبیٹیز والے بڑھ بیچرہ لے لوگوں کو بھی خاصا حفاقہ ہوتا ہے میرے جیسے جن لوگوں کا وزن بڑھا ہوا ہے ان کا بھی وزن کسی حوالے سے کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آج کا مقسمی نمبر ہے چار اور نو پانچ چھے اور آٹھ جو ہیں یہ آج آپ کے لکی نمبر دینے اولیس پرز کر کے لارٹریز پرائز ونڈ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور گلڈریز یہ ہے کہ ہمارے ادارے کی جو بک ہے انعام لکی نمبر دائینا قسمت اچھاپ کے مارکٹ میں آ چکی ہے اس ماہ کے نمبر جاننا چاہیں تو جو نیچے نمبر آ رہا ہے ہمارا تازہ شمال آئینہ قسمت مئی دوہزار تئیس کا دستیاب ہے اور اس میں ایک چپٹر ہے لکی نمبر کا اس سے بھی آپ فیض جاب ہو سکتے ہیں اور اللہ کا ذکر جو ہے ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے اللہ باقہ ہم سب کو بندگی کی توفیق اطاع کرے تصویح فاطمہ جناب سیجیرہ بی بی فاطمہ دوزارہ میں آپ کو حدیعہ کروں گا ہر نماز کے بعد یا کسی بھی ایک نماز کے بعد اسے پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں چونتی سوال اللہ بھوک پر سیتی سوال عبداللہ تیسی سوال سبحان اللہ یہ بڑی جنیرہ دل قدر قسم کی تصویح ہے آپ جس مقصد کے لئے پڑھیں گے اللہ پاک اس میں آسانی حساب کرے گا جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جن کے اطراب میں رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور ایک دفعہ جناب سیدہ چونکہ کام کا آج دن لات چکی چلانا بچوں کے جناب صحت و تنظرسی کے معاملات خانہ بنانا تو جناب سیدہ نے محسوس کیا کہ انہیں کسی خادمہ کی ضلورت ہے سرکار دو عالم کی حکومت قائمتی مدینے میں جناب مال کنیمت میں لوگ ایسے آتے تھے تو جناب سیدہ اب اپنے بابا کے پاس گئی سرکار دو عالم کے پاس کہ مجھے ایک مشکتی چاہیے لیکن بابا نے اترام بھی کیا اور جبرائیل سید الملائکہ ایک تصویر کہ جناب سیدہ کو یہ تصویر دی جائے اور جناب سیدہ وہ تصویر پڑھتی تھی انہیں دیکھ کے جناب ہم سب نے بھی اور فرشتوں نے بھی وہ تصویر پڑھنے شروع کر دی اور آپ کے جھولے جناب فرشتے جلائے کرتے تھے چکی و چلائے کرتے تھے اس تصویر میں بڑی برکت ہے بڑی شفاہ ہے اسے اپنی زندگی میں محمول بنا لیں اللہ تعالیٰ سب کا عمیور ناصلو اور اپنی دعاوں کی یقینی کے بولت کے لیے آج آپ خاتونے جناب سیدہ بی بی فاطمان تو دعا کا وسیلہ اختیار کریں اللہ پاکہ آپ کی سب نیک آجات کو پورا کریں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لیے اتنی انشاءات میں جاری کو جارس دیجئے گا مشہستہ زندگی کالک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا آپ